اس لیے ہماری جماعت میں خود اتحاد نہیں ایک مدرسے میں اگر چھے شٹاف ہیں تو تین الگ ہیں اور ہم لوگ ملاز شریف کی محفیلوں سے مسجد کے ممبروں سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک ہو جاؤ اس لیے میں اپنے علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ قوم کو اتحاد کے پلٹ فارم پر بات میں لائچے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کریں ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا مدبوچ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا سب کو روزی دینے والی میرے رب کی ذات ہے مومنوں کے گھر میں ہوتی رحمت کی برسات ہے میرے مذہب کو مٹانے کتنے آئے چلے گئے ابے چھپن انچ کی چھاتی والے تیری کیا اوقات ہے مجھ کو روزی دینے والی میرے رب کی ذات ہے مومنوں کے گھر میں ہوتی رحمت کی برسات ہے میرے مذہب کو مٹانے کتنے آئے چلے گئے ابے چھپن انچ کی چھاتی والے تیری کیا اوقات ہے چھپن انچ کی چھاتی والے تیری کیا اوقات ہے لیکن حضرات ضرورت ہے پہلے گھروں میں اتحاد ہو جائے بستیوں میں اتحاد ہو جائے مدرسوں میں اتحاد ہو جائے مسجدوں میں اتحاد ہو جائے آج ہماری کشتی کسی باہری سے نہیں بلکہ اپنے گھروں سے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اتحاد زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور نہ رکھیں اگر زبان پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو تو اسے منافق کہا جاتا ہے اور جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو تو اسے آشک کہا جاتا ہے اس لئے آشک بن کے رہیے جو زبان پہ وہ دل پہ تعلیمی بداری کانفرنس ہے اس کے لئے بہت سارے اصول بہت سارے زوابط بنائے گئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں پروفیسر بنائیں وقت کی ضرورت ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دے دیں کہ وہ آپ کے مذہب کی جائز ناجائز کی تمیز پیدا کر لیں حلال حرام کا ڈیفرنس پیدا کر لیں آج نیت پہ بہت ساری تقریریں سن کے بھی لوگ گمراہ ہو رہا ہے اس لئے نیت پہ اگر تقریر سننی ہے تو علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی کی سنیے حضرت علامہ مفتی غلام جلانی ازھری کی سنیے حضرت علامہ مفتی حماد رزا کی سنیے الحمدللہ آپ کی جماعت میں ایسے ہزاروں خطبہ ہیں جن کی تقریر سننے کے بعد آپ کے اندر اصلاحی جذبہ پیدا ہوگا اس لئے ایسے لوگوں کی تقریر سنا کیجئے کسی ڈاکٹر تاریخ جمیل چرچیز اور زاکر نائے کی تقریر سننے اپنی دنیا اور آقبت خراب نہ کیجئے نبی کے آشنگوں کا خطاب سنا کیجئے حضرت علامہ عمران نظامی کا سنیے بہرحال حضرات بہت سی باتیں ہوئی ضرورت اس چیز کیے کہ دل سے اتحاب پیدا کیجئے میں بڑی معذرت کے ساتھ امین شریعت کرس میں بس معذرت کے ساتھ نسیم بھئی تیس سیکنڈ سیف تیس سیکنڈ بلالی صاحب معذرت کے ساتھ میں نے سیوان میں یارہ مئی کو حضور امین شریعت ثانی حضرت علامہ مولانا ابو سحیل مفتی محمد انیس آلم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے عرص کی تقریب میں بھی میں نے یہ اعلان کیا کہ آج بہت افسوس ہے ہماری جماعت میں یعنی ہم علماء میں خود اتحاب ہیں یہ سچی بات ہے اگر کسی کو تکلیف ہو تو اخلاق قادری اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب ہوگا مجھے کوئی ڈر اور کوئی فکر نہیں ہے کہ بلالی صاحب دوبارہ بولائیں انا بولائیں مظہر بھائی بولائیں اس لیے کہ میرا یقین ہے اس لیے ہماری جماعت میں خود اتحاب نہیں ایک مدرسے میں اگر چھے شٹاف ہیں تو تین الگ ہیں اور ہم لوگ ملاز شریف کی محفیلوں سے مسجد کے ممبروں سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک ہو جاؤ اس لیے میں اپنے علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ قوم کو اتحاد کے پلٹ فارم پر بات میں لائچے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاب پیدا کریں ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں ہم اپنے اندر ملت پیدا کریں قوم کو بات میں ملت اور محبت اور اتحاب کی دعوت دیں ابھی چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں تو فلاں صاحب کی شکایت فلاں صاحب کی شکایت جلسہ پڑھنے والوں کا الگ معاملہ وہ شاعر نہیں چلا وہ نہیں چلا اللہ اکبر چلنے کے لیے نہیں ہم نیکیاں حاصل کرنے کی غرصے حاصل ہیں اس لیے اخلاق قادری کی زلہ گپال گھنج کے وہ تمام قداور علماء وشورہ ائمہ مشایخ کے ہاں تشریف فرما ہے اخلاق قادری ہاں چھوڑ کے گزارش کرتا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت خصوصاً علماء اہل سنت میں اتحاب پیدا کریں عوام اہل سنت میں اتحاب پیدا کریں کوئی اگر اشرفی ہے کوئی اگر فارسی ہے کوئی اگر رشیدی ہے تو آپ رزوی ضرور ہیں لیکن رشیدی بھی آپ کا بھائی ہے اشرفی بھی آپ کا بھائی ہے سلسلوں کی بنیاد پر نفاق پیدا نہ کریں برادریوں کی بنیاد پر نفاق پیدا نہ کریں بلکہ کلمے کے نام پر ایک ہو جائیں اور ملک تیابیاری کے لیے آگے بڑھنے کی آج تعلیمی بداری کونفرنس ہے اخلاق قادری کی یہ گزارش ہے حمزہ نٹورک اگر اس وقت آپ کا کام کر رہا ہو تو آپ کو چلائیں نہ چلائیں لیکن یہ ایک منٹ کی اخلاق قادری کی سنتیس سیکنڈ کی گزارش ضرور آپ ڈالیں گے اور بتائیں کہ اس وقت ضرورت اتحاد کی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نمازوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء میں اتحاد پیدا فرمائے یہ بہت وقت کی ضرورت ہے اگر علماء ایک ہو گئے نہ علماء فضل حق خیر آبادی ایک تھے مولانا مضر الحق ایک تھے تب جا کے تیش اور ہمارے ملک کو آزادی حاصل ہوئی آج بھی اگر ایک زلے کے علماء ایک ہو جائیں تو ہماری قوم کا اتنا بڑا سرمایہ تیار ہو جائے گا جو ہزاروں نوجوان ملک سرمایہ نہیں تیار کر سکتے لیکن آج ایک مدرسے والے چندہ کرنے گئے کہتے ہیں ارے وہاں تو بچین ہیں وہاں کیوں آپ چندہ دیتے ہیں ایک دوسرے کی شکایت ایک دوسرے کا قلعہ اور یہ ہم میں بھی ہے اور آپ میں بھی ہے علماء میں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے آپ علماء کو بری نظر سے دیکھتے ہیں گری نظر سے دیکھتے ہیں ارے امام صاحب ہیں ارے اخلاق صاحب ہیں بلالی صاحب ہیں قاری اخترزیاں ہیں قاری اخترزیاں صاحب قبلہ مظفر پوری آپ کے ایک کلومیٹر کے دور پر رہتے ہیں آپ کہتے ہیں رہاں قاری اخترزیاں صاحب ہیں لیکن اگر ان کی شخصیت دیکھنی ہے تو آپ صوبے کے باہر نکل کے دیکھیں لوگ ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے ٹھنگڑے کے موسم میں لوگ سورج کے انتظار کیا گئے تو لہذا ایسی شخصیتیں آپ کے ہاں ہیں ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خطیبِ برقبار وائزِ شیری مقال آج جس کی خطابت کا ڈنگ کا جس کی خطابت کی دھمک پورے ہندو نائپال نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں کا جو سفر کر چکا ہے وہ اس وقت ممبر شریف پر ہیں جن سے میری مراد خطیبِ اہلِ سنت مفکرِ اسلام مزرتِ اللامہ مولانا مفتی غلام جھلانی صاحب قبلہ ازہری دامتالخدسیہ فیوزہم مدھ پردیش وہ ممبر شریف پر ہیں ساتھی ساتھ خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللامہ مولانا عمران عالم صاحب قبلہ مصباحی صدر اول مدرسہ یوہ شکشکسن پتنا بیہار وہ بھی ممبر شریف پر ہیں بڑے بھائی شاعرِ آزمِ ہندوستان حضرتِ قاری جلسے کی نظامت عالمِ معامل حضرتِ اللامہ مولانا شمیم اختر صاحب قبلہ بلالی انچارج پرنسپل مدرسہ اسلامیہ سنہی جگدیش جلسے کی صدارت حضرتِ اللامہ مولانا عبدالحق صاحب قبلہ سرپرستی حضرتِ اللامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ رشیدی سابق پرنسپل مدرسہ حازہ دیگر علمائیں اہلِ سنت بیٹھے ہوئے ہیں نوری نے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد ہندوستان کا خوبصورت لگو لہجہ جنہیں میں بہت زیادہ بڑی محبتوں سے سنتا ہوں ان میں سے وہ ایک لہجہ حضرتِ نصیم سہر گیابی صاحب قبلہ کا ہے وہ اس وقت ممبر شریف پر ہیں اور وہ آپ سے ملقات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کی بھی چھٹی نہ مدینے میں ملے قید ہو جاؤں تو کنجی نہ مدینے میں ملے مرضی آپ اس رات کی آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں مجھے معلوم ہے کہ زمین پہ درد کا یہ سائبہ کوئی نہیں دے گا تجھے اس سے کشادہ آسمہ کوئی نہیں دے گا گر پیاسے ہو تو اپنے ساتھ رکھو اپنے بادل بھی یہ دنیا ہے وراست میں کواہ کوئی نہیں دے گا چھتے محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے بھروسہ مت کرو ساسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جن کی کوئے میں بالٹی رہتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے کہ ایک لمحے کی بھی چھٹی نہ مدینے میں ملے قید ہو جاؤں تو کنجی نہ مدینے میں ملے آبے زمزم کا کتورو میرے ہاتھ میں ہو چاہے ایک وقت کی روٹی نہ مدینے میں ملے آبے زمزم کا کتورو میرے ہاتھ میں ہو چاہے ایک وقت کی روٹی نہ مدینے میں ملے اور جس بارگاہ سے اخلاق قادری کو سب کچھ حاصل ہے کہ اگر کچھوچھا کا لہبان گھر میں جل جائے اگر کچھوچھا کا لہبان گھر میں چل جائے تو خوشبو آج بھی بھینی ضرور نکلے گی اگر نمازی ہو بابا فرید کے جیسا تو پھر مسلح سے چینی ضرور نکلے گی اگر نمازی ہو بابا فرید کے جیسا تو پھر مسلح سے چینی ضرور نکلے گی موسیقی